ہم نے اکیسویں صدیق کی صبح نے راز ایک فلم بنائی تھی جس میں ایک ٹرائنگلر ڈراما تھا اس میں بھی ٹرائنگلر ڈراما ہے مگر یہ اکیسویں صدیق کا دوسرا ڈیکیڈ ہے اس میں جو مہیلا جو ہماری فلم کی جو سنٹرل کیاریکٹر ہے اس کی جو سوچ اس کی اندر کا جو مانگ جو ہے بلکل ببریت ہے اس مہیلا سے جس نے آپ کے ذہن پر راز کے وقت اثر کیا تھا یہ مہیلا جو ہے اکیسویں صدیق کے دوسرے ڈیکیڈ کی مہیلا جو جنڈر ایکواریٹی کی مانگ کر رہی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ جو سیکشول لیبرٹی جو مجھے چاہیے وہ میں اپنے شرطوں پر حاصل کروں گی آپ کے مردوں کے ڈیفنیشن کے دائرے میں میں نہیں رہوں گی کیونکہ بہت آپ لوگ نے ہمیں باندھ کے رکھا ہے اب ہم اپنے شرطوں پر اپنی سیکشول لیٹی کو ری انٹرپرٹ کریں گے یہ ایک ایسی مہیلا ہے جو اپنی آئیڈنٹیٹی کی تلاش میں نگلتی ہے اور کیسے دو مرد اسے ٹکراتے ہیں وہ داستان ہے مگر وہ اس کا جو ایک ایڈیم ہے وہ ایک سپر نیچرل ایڈیم ہے بلکل ہے کیونکہ سیکشول لیٹی جو ہے اس سے سماج آج کی تاریخ میں جونجنے کو تیار ہے اس کی اصلیت کو وہ سے مونی پھیڑتا ہے آج خاص کر کے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی بعد میں ہمارے جو ایک نوجوان پیڑی کی سوچ جو ہے سیکشول ایشیوز کو لے کر کافی بدلی ہے تین اصار سال میں جو پریورتن نہیں آیا تھا ہمارے ملک میں وہ پچھلے دس سال میں آیا ہے اور یہ جس کو آپ بولڈ کہتے ہیں وہ ہماری نوجوان پیڑی بہت ہی نارمل کہتے ہیں نئے لوگوں کو ڈونڈ کے لانا انہیں تراشنا انہیں اپنی منزل تک پہنچانا یہ ہمارا ایک پورانا ایک پور آئیڈیولوجی رہی ہماری اور ہم نے لگاتار انڈسٹری میں نئے لوگوں کو اثر دیا ہے اور اس میں بھی مجھے یقین ہے کہ گرمیت اور سپنا جو ہے آنے والے کل میں ہمارے انٹرٹینمنٹ کے شیطر میں آپ کو اکثر پہلے روز میں بیٹھے میں نظر آئیں گے دیکھئے ہر سال امیدوں کا کی جو کی جو ایک لیول ہوتی ہے بہت ہائی ہوتی ہے مگر وہ تو آخر کار درشک ہی بتاتا ہے ہمیں کہ وہ ہمیں کتنا ڈالے لگاتا ہوں اور ہم سے کس قسم کا عیوار کرتا ہے ہمیشہ سیتھا گیٹھ اللہ کوئی دیکھا کہ الفئترین ویڈے کے بعد ویڈے کے لئے رہے سے پیشترین میں ساڑکا اور نایت ستہاکہ ویڈے نے سنجا ایدد آپ جانتے ہیں کہا 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 میکنے لئے رہا ہے ایسا رہا ہے آپ نے ویڈے کے لئے میکنے ویڈا لئے میں ساڑکا سم Zack سنجا ایدد سنجا میرا دوست میرا یار ہے میرا ہم سفر رہا ہے ہم نے ساتھ زندگی کے بہت حسیل لمحے گزارے ہیں اور ہم نے ساتھ بہت بڑی ہٹس دی ہیں اور ہر موڈ پر میں اس کے ساتھ تھا آج کی تاریخ میں جب وہ جیل کے سلاکھوں کے پیشے بند ہے جب وہ آتا ہے تب ہی ہم اسی طرح ملتے ہیں جیسے وہ پہلے ملتے تھے اور یہ جو خوفناک ایک منظر ہے اس کی زندگی کا وہ بہت جل ختم ہوگا اور ایک نیا سورج نکلے گا اس کی زندگی میں اور واپس وہ وحیب سے اپنی زندگی شروع کریں گے جہاں سے اس نے فوس پہ لائی تھی سورجنہ سرگو سورجنہ سنجھانے دہا سورجنہ سنجھانے دہا سنجھانے دے سورجنہ سرگی کاری کی دیکھیں جب کوئی بھی لیکھک کہانی لکھتا ہے تو اپنے ذہن میں اپنے مائنڈ میں کچھ سوچتا ہے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا جب پردے پہ وہ بات نہیں آتی تو وہ کبھی نراش ہو جاتا ہے پردے پہ بات آ جاتی ہے تو زندگی میں سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی اسی کی ہے جو دھٹکے ایک کام پورا کرتا ہے جو آدمی سب کام آدھا آدھورا کرتا ہے وہ آدھا آدھورا ساہی رہ جاتا ہے سر آپ نے بہت سی ہورر فلم لکھیں تو اس میں کیا ہم کو ہورر دیکھنے کو ملے گا یا کچھ ایسا دیکھیں سچ بات تو یہ ہے کہ یہ صرف جیسے کہتے ہیں نا محض ہورر فلم نہیں ہے جیسے راز ون بنی تھی اس میں اس میں کیا کہتے ہیں رومینس بھی ہے مسٹریز ہیں اور کہانی میں اتار چڑھاؤ بہت ہیں جب لگتا ہے کہ کچھ اس طرف جا رہی ہے تو اس طرف چلی جاتی ہے تو مسٹری بھی ہے ہورر بھی ہے سسپنس بہت زیادہ ہے پچر میں تو الگ الگ قسم کے موڑ ہے پچر میں آنے والا ہمارا پروجیکٹ ہے مسٹر ایکس مسٹر ایکس ریلیز ہوگا سیونٹین اپریل کو خیر یہ تو میں نے صرف لکھا ہے وہ میں نے ڈریک کیا ہے لیکن وہ بات ہم جب مسٹر ایکس کی پرموشن کریں گے تب کریں گے شکریہ شکریہ